شادی کے رنگ آگے دیکھنے والے ہیں کہ آگے رنگ کیا چلتے ہیں ان کے شادی کے پہلے دینی بیگم صاحبہ نے تو کنٹرول کر لیا اپنے حسبن کو کافی زیادہ تو حفظ سمان بھی ان کے کہنے پہ تارنے لگی ہیں جو شرارے کا پجامبہ نکلا آپ کو وہ بھی پتا ہے مجھے تو یہاں تک لگ رہا ہے کہ میں بھی شانٹی کے کہنے پہ سب کچھ تیاری وغیرہ کی جا رہا تھا باز بھی کیونکہ اس نے تو اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا اچانک سے اٹھا جا کے جولی شاپ سے جا کے چھوڑیاں گوڑیاں وغیرہ لے آیا اس کے تو گھر والے خود حیران رہا ہے کہ یہ کہاں سے لے آئے ہو کیوں لے آئے ہو مطبع ہم لوگوں تو یہ تمہیں کہا نہیں تھا اس نے کسی کو ساتھ نہیں لیا جا کے باہر وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس سے تو بولا ہی نہیں جاتا باہر جا کے تو اچھا جی تو پہلے دن اس کو ہاتھوں پہ کر لیا یہ اتارو وہ اتارو تو اس کے لیے چاند تاری پہ اتار کر لاؤ سکتا ہے خیر یہ تو باتے رہی الگ اب آپ بات کرتے ہیں کہ پیٹیوں کے پیچھے مٹھائی چھپائی جا سکتی ہے دیکھیں ہمارے کھر مہمان وغیرہ آئے ہوتے ہیں اتنی زیادہ تو ہم لوگوں تو سمجھ نہیں آتے چیز کہاں پہ رکھیں انہوں نے ہمیں کہ یہ نئی بات بتائی ہے کہ آپ لوگ پیٹیوں کے پیچھے بھی مٹھائی وغیرہ چھپا سکتے ہیں کہ لوگوں کے نظروں سے بچ جائے مطلب اتنی زیادہ گھٹیا لوگ ہیں یہ لوگ کہ لوگوں کے نظروں سے بچانے کیلئے انہوں نے کہا کہ کیوں کسی کو دینی پڑھ جائے تو بچے بکرائے ہوئے ہیں بچے بھی کوئی باہر کے نہیں آئے باتے کوئی ان کے رشتے دار نہیں آیا یہاں تک کہ ان کی جو بہت زیادہ جس کا انہوں نے چینل بنایا تھا یہ کیا تھا وہ کیا تھا ان کے لئے انہوں نے ان کی پپو جی جس کو کہہ رہے تھے یہ لوگ وہ تک نہیں آئی شادی پہ کیوں نہیں آئی وہ تھوڑے دنوں پہلے تو سب ان کی گھر میں آ کے رہ کے جا رہے تھے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اگر اب شادی پہ وہ تو ان کی پوپ ہو تھی نا اسے تو انہیں پیار بہت زیادہ تھا اسے ان سے پیار بہت زیادہ تھا انہو نے تو ان کا چینل بنایا ان کے گھر رہ کے آئے وہ ان کی گھر آ کے رہے تو کیا ہو گیا وہ ان کا چینل بہت بنوا دیا سب کچھ کر دیا ان کے تو خاص ویوز بھی نہیں آتے اب تو اب بھول گئے یہ لوگوں نے تو ان کو شادی پہ نہیں بلایا انہوں نے پسند نہیں کیا ان کی شادی پہ آنے کیلئے ملکہ ملکہ سارا دن ہوتا رہتا تھا ملکہ کہاں گئی ملکہ کو شادی پہ نہیں بلایا گیا اب کیا ہو گیا کوئی خاص وجہ ہو گی جو ملکہ کو نہیں بلایا گیا شادی پہ اس نے آنے ہی پسند نہیں کیا مشکل رکھتا ہے کس نے ان کی شادی پہ آنے ہی پسند نہیں کیا شادی کا تو انہیں اتنا زیادہ شوک چڑھا ہوا تھا کہ کچھ مہینوں پہلے گئے انہوں نے ویوز لینے تھے نا کوئی موضوع روز آنا ان کے لئے ایک موضوع ایک ایکٹیویٹی مل گئی تھی شادی ہے شادی ہے شادی ہے شادی ہے کر کے تو انہوں نے ایکٹیویٹی اپنی جاری رہی جیسے ہی شادی کا صحیح ٹائم آیا ان کے تو ہوائیاں اڑ گئیں سب کے ہوش اڑ گئے اس میں آپ پہی اس میں آپ پہی کر کے سارا کام والی کو کام کرنے کے لئے بلا لی ان کے کام کرنے کے لئے ان کے گھر میں وہ آئی بیچاری پس جہاز ہزار سلام میں وہ کیسے دے سکتی ایک کام والی خود ہی سوچنے کے بعد سب کو جھوڑ دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ ڈرامہ کر رہے ہیں سوچیں سمجھے ڈرامے کے مطابق لوگ کو پاگل بناتے ہیں اگلی بات یہ اس میں بیچاری نے اتنا زیادہ کھانا کھا لیا جا کے میری شانٹی کی شادی پہ برات والے دن کہ اس کے تو طبیعت خراب ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ جی اب پتی جی ہم لوگوں نے تو بائک پہ جانا ہے گاڑی میں تو جان نہیں سکتی میں تو بہت زیادہ کھانا کھایا میرے تو طبیعت خراب ہے جو تو الٹی ہونے لگ جائے گی تو اتنا نانا کھاتی ہیں زندگی میں پہلی آخری بار کھا رہی تھی جو اتنا زیادہ کھانے لگی بڑے بلوں والے کی شادی تھی پتہ ہے ٹھیک ہے اس نے اپنے بلوں کے مطابق کی کھانے کی تیاری کروائی تھی جو کھانا ختم بھی ہو گیا ان کا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بڑے بلوں والے کے اگر شادی ہو تو بندہ تن تن کے کھایا ہے کتنا بہت زیادہ تن تن کے نہیں کھانا چاہیے بندے کو صاحب میں رہنا چاہیے بڑے بلوں والے کا ولی ماں بھی تو تھا لو جی بہندی کے باتے اتنی زیادہ ہو میرا کاری تھی کہ مہندی کرنی ہے ہم نے مہندی کرنی ہے میوش کی مہندی میوش شانٹی جی کی مہندی ہمارے گھر میں ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا میوش شانٹی جی کی تو مہندی نہیں ہوئی کیا بات ہو کوئی خاص مسئلہ تھا پیسے نہیں تھے چینل تو چلوا دیا تھا تو میوش شانٹی کی مہندی کیوں نہیں کی گئی چلے میوش شانٹی کی مہندی کو تو چھوڑیں وہ تو بات الگ رہی میوش شانٹی نے تو کرنی نہیں تھی مہندی لیکن اب باس پیر کی مہندی کیوں نہیں ہوئی کرمے پراتے بجھا لی انہوں نے ایک ڈھول والا تک نہیں بلا سکے ایک شادی کا ایونٹ تھا اتنے سالوں بعد ان کے گھر شادی ہو رہی اور اتنی زیادہ فائر لگی ہوئی ہے بندے کو جس کو شادی کی اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو ڈھول بھی نہیں بجھوائیا گیا شادی والے دن کیا ہوا ڈھول بجھواتے ہوئے جان نکل گی تھی یہ پیسے زیادہ لگنے تھے یا پھر ارمانوں کی خوشیوں کی دس جیاں اور ڈھی سی گھر والوں کی تو وہ بس کاری ریٹے شادی دل نہیں تھا ان کا ہاں ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہے نا کہ دل بیٹھ جاتے ہیں شادیوں کے ٹیم پہ تو انہوں نے تو ڈھول تک نہیں بجھوائیا اس کے شادی پہ چلے ہیر یہ بات الگ رہی اب بات کر لیتے ہیں اگلی باسویر کے سسرال کی یعنی کہ میعویش آنٹی کے مائکے کی بات کر لیتے ہیں میعویش آنٹی کے مائکے میں جب باسویر خسرے کی آدمہ آئی ہوئی تھی شادی پہلے دن تو وہ خسرہ بھائی جی اندر گئے جا کے جلدی سے بیٹھ پہ بیٹھ کے اور مو پہ رمار رکھی گئے جیسے پتہ نہیں دھولن وہوں اور بیوش ان کا شہر ہے تو جا کے بیٹھ گئے ان کی بہت خاطر زوازہ کہاں ہونی تھی سب کچھ ملتا ہے کیوں نہیں ملتا گاؤں وغیرہ اتنے بھی نہیں ہے بات کہ گاؤں وغیرہ کچھ نہ ملے جب وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں پیزے کی ڈیلوری آ سکتی ہے تو کیا بات ہے کھانے کو وہاں پہ چیزیں نہیں آ سکتی اتنی تو خدمت ان کی 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 اپنے دامات کی کہ اس کو صرف ابلے و انڈے وہ بھی گھنتی کہ صرف چار انڈے کہیں زیادہ انڈے بال کے رکھ دیئے تو کہیں بلڈ زیادہ انڈے نہ کھا لے کیونکہ بلڈ بندہ ہے بلڈ بندہ ہے ایک ساتھ دو انڈے بھی کھا سکتا ہے بڑے بڑے بلڈوں کے ساتھ اٹھا کے کھا جائے گا تو اس لئے انہوں نے صرف چار انڈے رکھے تاکہ زیادہ بلڈ زیادہ انڈوں کو کھانا سکے بلڈ اتنا زیادہ بمار ہو چکا ہے کہ بیٹھا بیٹھا بھی وہ لیٹ جاتا ہے کوئی اس کی خاطر نہیں کر رہے بلڈ کی بری حالت ہو چکی ہے اس سمجھ لیں اس کے بلڈ زیادہ بڑے ہیں جس کے لگی جا رہا ہے تو آپ نے وہ کو چاہیے اس کے وزن اس کے جسم پہ بھی کچھ لگواؤ کھانا کو نا اس کو کھلاو کہ خدمت کرو میویش نے بس اس کو چار انڈے رکھ لیا کہیں بڑے بلڈوں والا ایک اورنڈا نا کھا لے چار انڈے گنتی کے رکھلے ساتھ مٹھائی رکھ لیا اس کے بعد انہوں نے صرف چائے پلا کے ان کو فارق کر دیا کھانا چھپ کے کھا لیا کہ ان کو کھانا اتنی گھٹیا لوگوں نا کپڑے دیئے نا کچھ دیا ایک رسم ہوتی ہے ایک رواز ہوتا ہے جو انہوں نے کچھ نہیں کیا عجیب سے گھٹیا سے لوگ سے لوگ اسے اچھے شادی کرتے ہی نا دو بندے بلاتے بلڈ کے ساتھ آنٹی جی کو بھی دیتے ابھی پتہ کیا ابھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے جیسے شکل سامنے آئے گی نا ویسے چمہ چلاک تو وہ بہت ہے جیسے شکل سامنے پھر چلا گیا بلڈ کی بیوی کی آسل میں نا ابھی سمجھ نہیں آ رہے تو جیسے سمجھ آئے گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی شکل دکھائیں گے آنکریو آنے والی ہے اب اس سے بھی پیسے کمانے یہاں پہ چینل چلانے انہوں لوگوں نے پیسے کمانے کے لئے تو یوٹیوب پہ لوگ آئے ہوئے ہیں انہوں سب نے پیسے کمانے تو سب کے رانگ آئے ہیں اوڑی نہیں ہیں پیسے کمانے ہیں جلدی سے دن نہ چڑھے رات نہ چڑھے اب پیسے کمائے گی وہ بھی ان کے ساتھ لگے اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ کے دوست مدوری دوبارہ آپ کے ساتھ پھر سے ان بلوں والوں کی کہانی کی لے گیا ہوں گی نئی ویڈیو فیلہ مجھے دیجئے اجازت بائی مجھے دیجئے اجازت